ہی گائز ہلو ایوریون اٹس می بوشرہ خان ہاوریو آل آج ہے ٹوینٹی فیفت آف میں ڈسکس کرتے ہیں آج کا سیشن موسٹ امپورٹ ہر سیشن کی طرح گیرنٹیڈ لائک شیئر کومنٹ کریں اور نیو لیسنرز سے میری ریکویسٹ ہے پلیز آپ اس چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو سسکرائب کر لیں کی اس چینل کو ساتھی دو نوٹیفکیشن آ رہی ہے نوٹیفکیشن بیل بن کے اس کو آل پہ کر لیں یعنی اس کو ہٹ کر لیں اس کا فرسٹ کوشن ہے کہ راشٹ منڈل دوز کب بنایا جاتا ہے راشٹ منڈل دوز بھارتی راشٹ منڈل دوز کی بات کر رہی ہوں میں تو بھارتی راشٹ منڈل دوز کب بنایا جاتا ہے ٹوینٹی فورت آف میں کو دنیا میں جتنے بھی راشٹ منڈل راشٹ منڈل کنٹریز ہیں یعنی دیش ہے تو ان میں سے اپنا جو راشتر منڈل دیوہ سے وہ سیلیبریٹ کر لیتے ہیں مارچ کے فرسٹ ویک میں یا مارچ کے میڈر تک اور دنیا میں کچھ ایسے دیش ہیں جیسے ابھی بھارت ہے ہمارا اور باقی کچھ اور ایسے کنٹریز ہیں جو چوبیس اپریل کو اپنا راشتر منڈل دیوہ سے مناتے ہیں تو بھارتی راشتر منڈل دیوہ سے منا جاتا ہے 24 اپریل کو کوشن ہے حالی میں IPL میں انڈین پریمیر لیگ IPL میں سرودیک چوکے لگانے والے کھلاڑی کون بنے ہیں تو یہ بنے ہیں سرودیک چوکے لگانے والے کھلاڑی ان کا نام ہے شکھر دھون پنجاب پنجاب کینگس کے یہ پلیئر ہیں شکھر دھون اور انہوں نے 704 کے لگائے ہیں اور یہ سف سے زیادہ ہے سرودیک ہیں دوسری نمبر کے ہیں ان کا نام ہے ڈیویڈ وارنر جنہوں نے 574 چوکے لگائے ہیں IPL میں ابھی تک اور تیسری نمبر پہ ہیں ویرات کوھلی جنہوں نے 574 چوکے لگائے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھنا IPL میں سف سے زیادہ وکیٹ کس نے لیے ہیں بھونیشفر کمار نے یاد رکھنا اور IPL کا جو پہلا سنسکرونٹ کے لگے تھا 2008 میں راجستان رویلز جیتا تھا تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اور ڈوین برابو ان کا بھی نام میں IPL بتایا تھا بتائیے کس حیثیت سے بتایا ہے آپ کو ان کا کیا وہ ہے کیا کمال ہے تو اس کے بارے میں نے بتایا تو بتائیں گے مجھے نیکس قوشن ہے حالی میں ابھی سواستہ سیوہ میں سواستہ سیوہ میں پہلا ڈرون کس راججے نے لانچ کیا ہے سواستہ چھتر یا سواستہ کیا سواستہ چھتر میں پہلا ڈرون کس راججے نے لانچ کیا ہے تو اترا کھڑنے یہ دہرادون پیچ سے اڑان شروع ہوگی یہ جو سواستہ سیوہ میں ابھی ڈرون لانچ کیا اترا کھڑنے اچھا اترا کھڑنے جو ہے ایک پروگرام لانچ کیا ہے کیا ہے ایٹ ایٹ 63 کر کے ہے میرا نام اچھا خیر چلیے 1064 برشتہ چار ورودی ایپ لانچ کیا ترکھن کے چیف منسٹر نے برشتہ چار ورودی کونسے ایپ ہے 1064 سوراہی ایکو ٹورزم زون کے بارے میں آپ کو بتایا ہوا ہے ٹھیک دہرادون افیشل کیپٹل سوری ڈیم سونگ سونگ ڈیم اور سوری دھر چھیل یہ آپ کو بتائیے میں نے بتایا اور یہاں پر گہرمٹ یہ سمر کیپٹل ہے پہلا سمیرتی ون لائکن پارک لائکن پارک سمیرتی ون اور فورسٹ سیلیم سینٹر ہے نا تو یہ سب کہاں پولینیٹری پارک یہ سب اتراخند میں کھلے کمائیو جو اور آئل جائے اٹیک ملا نورت انڈیا کا پہلا پامیٹم کھلا ہے اتراخند میں پہلی اوپن فرنری کھلی ہے ٹھیک ہے پہلا رومی گارڈن اور سب سے بڑا سب سے اوچھا ہر بل گارڈن سیٹ اپ سب سے اوچھا یہ بھی اتراخند میں ثابت ہوئے کاربیٹ کاربیٹ اور راجاجی نیشل پار دونوں کو سال بار کھولنے کا ننڈ لیا گیا ہے اور گوویند پشو بیہار نندہ دیوی راجاجی یہ سب یہاں کے نیشل پار ٹھیک ہے چمول پھولوں کی گھاٹی یہی ہے اور پھول دہی مہت سب اور حریلا پر یہی منائیتا ہے کشکر سنگھا میں چیف منسٹر گووینر کون ہے گووینر ہے لیفٹینینڈ جرنل گرو میت سنگھ کوشن ہے حالی میں ابھی ایسٹ تمور کے راشت پتی کے روپ میں کس نے شپت گرہن کی ہے ایسٹ تمور کے راشت پتی کے پت پر ابھی کس نے شپت گرہن کی ہے تو جوز راموز ہوتا جوز جوز راموز ہوتا یہ پور سینانی اور نوال پرائز ویجیتا ہیں جوز تمور کے پریسیڈنٹ کے پت پر شپت گرہن کی ہے یہ انڈونیشیا کے پرابر میں آسٹریلیا کے اوپر پرتا ایسٹ تمور کنٹری ایلیزابیت بور اور بہت سارے میں نے آپ کو نام بتائے ہیں چاہے پردھانمتری راشتر چاہے فلیپین سو یا پھر فرانس کی ایلیزابیت بور یا پھر اس کے علاوہ کوسٹا رکا ہو بہت سارے چیزیں میں آپ کو بتا چکی ہوں سب کو ریوائز کر لیجے گا نیکس کوشن ہے حالی میں ابھی ٹوکیو میں نویش ٹوکیو میں پروتساہن پر سمجھوتا کرنے والا دیش ایک منٹ ٹوکیو میں ہونے والے نویش پروتساہن پر سمجھوتا کرنے والا کرنے والا اپنا دیش بھارت اور دوسرا دیش کون سبنا ہے تو اپنے دیش بھارت اور امریکہ نے ٹوکیو میں ابھی نویش پروتساہن پر ایک سمجھوتا کیا ہے کس پر انویسٹمنٹ پروتساہن کو کیا کہیں گے انکریجمنٹ تو اس پر ایک تو ہندی میں یاد رکھی نویش پروتساہن پر سمجھوتا کرنے والے دو دیش اپنا دیش بھارت اور دوسرا امریکہ یوزین پارکر یہ گول ویگیانک تھی انکریجمنٹ ہو گئی انٹرنی بلنکن کا نام بتایا آپ کو اور کرسٹین برموت کا نام بتایا یونی فون یونی یونی کون کمپنیز کمپنی کے امریکہ کمپنیوں کے معاملے میں امریکہ ٹاپ پر ہے کتن جی براؤن جیکس سپرین کوٹ چیپ جسٹس بنی ہے اور اب شکش کوشل وکاس کار سمجھو اس کی ستھاپنا انڈیا نے امریکہ کے ساتھ مل کر کر ہے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہیں اور بہت کچھ ہے سوشل یہ ڈونال ٹرمپ نے ایک سوشل میڈیا پلیٹ جو وائیڈن کی بوکس کملا حریس کی بوکس ڈیفینس ایکسرسائز کون کون سی ہے تو ڈیفینس ایکسرسائز ہیں ایک تو ہے وج پرہار یو دبیاس ٹائگر ٹرمپ کوپ انڈیا یاد رکھنا ٹھیک ہے تو آپ اتنا یاد رکھو ہم شن حالی میں ابھی حالی میں اپی یو میں سو میتر کی بادہ جو سو میjets چیز 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 پہلے انہوں نے تیرا پوائنٹ دو 3 سیکنڈ میں یہ ریکارڈ بنایا تھا لیکن اب انہوں نے 13.1 سیکنڈ میں ہی یہ ریکارڈ بنا دیا ہے تو یہی انہوں نے یہ ریکارڈ بنایا تھا اور انہوں نے یہ ریکارڈ بنایا ہے اس سے کم میں اب یعنی 13.1 سیکنڈ میں 100 میٹر کی بادہ دوڑ راشتری ریکارڈ بنا دیا ہے بادہ دوڑ کا راشتری ریکارڈ بنا دیا جو تیارا جی نے یوکے کے اندر نیکس کشن ہے حالی میں دنیا کے سب سے پرتشت سو لوگوں کے جو لوگوں کی لسٹ میں دنیا کے سب سے پرتشت سو لوگوں کی لسٹ میں کن بھارتیوں کو اسطحان دیا گیا ہے تو پہلی ہے کرونا نندی یہ سپریم کورٹ کی وکیل ہے دوسرے ہے خورم پرویز یہ کشمیر میں مانو ادھکار کے لیے کام کرتے ہیں ہیومن ایکٹیویسٹ ہیں اور تیسرے ایک ہے گوتم اڈانی یہ بہت بڑے بزنس من ہیں اڈانی گروپ کے آنر ہیں ان تینوں کو دنیا کے سب سے ورلڈ ریسپیکٹیول یعنی ورلڈ پریسٹیجیس پرسنالٹیز ورن انڈرڈ پرسنالٹیز میں جگہ ملی ان تینوں کو یاد رکھنا نیکس کوشن ہے حالی میں ابھی حالی میں ابھی ہاکی انڈیا سب جونئر راشتریے چیمپینشپ کس نے کس کو ہرا کر جیت لیا ہے تو ہریانہ راجے سرکار نے جھارکھن کو دو زیرو سے ہرا کر ہریانہ سرکار نے کس کو ہرا کر جھارکھن کو جیت لیا ہے ہاکی انڈیا سب جونئر راشتریے چیمپینشپ اب ہریانہ میں ابھی سوشما سواراج پرسکار کونسے سوشما سواراج مہلاؤں کے لیے شروع کیے گئے اور رینو بھاٹی رینو بھاٹیا یہ راج راج کی مہلا یوک کی ادھیاکش بنی پرشاند کمانڈ نائی ڈی جی پی بنے اور ہریانہ میں جو ہے ابھی روزگار کوشل کے لیے ایک پوٹل بنائے گیا تھا اور ماتر شکتی ماتر شکتی ادھیا میں تھا ایک یوجنہ ہاں انہوں نے ادھیا میں تھا اور کوشل کے لیے روزگار کے لیے ایک پوٹل بنائے تھا اور ماتر شکتی یوجنہ یہ بھی ہریانہ میں شروع کی گئی ماتر شکتی یاد رکھنا یہ یوجنہ اور ہریانہ میں ابھی کونسے ائرپورٹ بن رہا ہے بتایا تھا میں نے آپ کو مہاراجہ بھیم سے ائرپورٹ بن رہا ہے ٹھیک ہے اور ہوای ٹیکسی سیور شروع ہوئی اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر میرا پانی میری وراثت یوجنہ میری فصل میرا میری فصل میرا بیورہ یوجنہ اور پہلا فصل ایٹی ایم یہیں ہریت سٹور یہیں ثابت کیے گئے ٹھیک ہے ڈبل سٹیک کنٹینر ورڈ کی سب سے ہریانہ میں ہریانہ کی پیٹل چنڈیگر پنجاب کی بھی ہے منوحلال کٹر چیف منسٹر نے اور گورنر کو کون ہے گورنر نے تھاورچند کا ہلوت نہیں سوری کرنا ٹکے وہ گورنر نے بندارو جتت رہے کون ہے ہریانہ کے بندارو جتت رہے اور سلطانپور کالیشوہ نیشنل پارک ہیں اور کھولی ریتان چلچلا ویر شکارگرڈ ناہار خپرواز سانسٹری ویڈ لیکس ہیں ٹھیک ہے HEL len کسی لائیف ٹائم اچھی وجہ جلپتی کو متsych کر وہ لئے پروفیسر بھی ہوں بہت شاملت تھی ہے کون اے آر وینکٹ جلپتی انہی کو لائف ٹائم اچھیومنٹ اوارڈ کے لئے چنا گیا ہے نیکس کوشن ہے ڈی بھی اپنا چھتریے کارالے کارالے نیو ڈیولپمنٹ اپنا ریجنل آفیس کہاں ستھاپت کرنے کی گوشنا کر چکا ہے تو ابھی ابھی گوشنا کی ہے نیو ڈیولپنٹ نیو ڈیولپمنٹ بینک نے اپنا ریجنل آفیس یعنی چھتریے کارالے کارالے ستھاپت کرنے کی انڈیا کے اندر کہاں انڈیا میں چھتریے کارالے ہاں بنا رہا ہے ڈی بھی اپنا تو اپنے دیش بھارت میں شہنگائی میں اس کا ہیڈ پورٹر ہے اور مارگوز پرادوز ٹرائزو مارگوز پرادو ٹرائزو یہ اس کے ہیڈ ہے اور آپ کو بتایا تھا نوہزار سولہ میں اس کی ستاپنا ہوئی تھی ٹھیک ہے یاد رکھنا کوشن ہے حالی میں ڈلی کے نئے لیوٹیننٹ گورنر کون بنے ہیں آپ کو بتایا تھا انیل بیچل صاحب نے استیفہ دیا ہے اپنے پرسنل ریزنز کے چلتے ابھی نئے لیوٹیننٹ گورنر بنے ہیں تو ڈلی کے کون بنے ہیں وینے کمار سکسینہ کادی اینڈ گرام کمیشن کے ادھیکش رہ چکے ہیں میں نے کمار سکسینہ ابھی اوپرا جیپال بنے ہیں کس کے اوپرا جیپال تو ڈلی کے فیل ٹاسک فورس کا گٹھن کیا بے گھر بچوں کے لیے شکشہ کے لیے بہت سے سٹیپ لیے ہیں جس میں آپ کو بتائیے ارادہ کر لیا ہم نے گیت بھی لانچ کیا ہیلتھ سکول ہیلتھ کلینک بھی کھولے ٹھیک ہے بہت کچھ بتایا ہے میں نے آپ کو اور ڈلی نے کی ٹھیک ہے تو بہت کچھ میں آپ کو بتاتی رہی ہے میں آپ کو کیا کیا بتاؤں آپ ریوائز کر لیا کرو پرانے ویڈیوز بھی سنتے رہا کرو اروینڈ کے جریوال چیف مینسٹر ہے نیکس ڈیوز نے حالی میں ابھی ڈبلو ای ایف والڈ اکنومک فورم کا ڈیولپمنٹ ان ٹوریزم انڈیکس جاری ہوا ایس میں ٹاپ پر کون ہے حالی میں ڈبلو اکنومک فورم کا ڈیولپمنٹ ان ٹوریزم انڈیکس ڈیولپمنٹ انڈیوز میں ٹاپ پر کون جاپان ہے اور اپنا دیش بھارت 54 نمبر پر ہے جبکہ اپور انڈیکس ونڈڈڈ سیونڈ کنٹریز ونڈڈڈہ سیونڈڈ نمبر چوان پر اپنا بھارت ہے جاپان کی بات کریں تو ابھی بتایا تھا آپ کو ٹوکیو میں قارڈ سممیٹ ہوئی تیس میں پردامتی شریر نرندر مودی جی نے پرٹیسپیٹ کیا تھا کون کون ہوا تھا یو ایسے آسٹریلیا یو ایسے تھا آسٹریلیا تھا انڈیا تھا اور ایک اور کنٹری بتائیے میں آپ کو بتاؤ کونسی ہے جاپان تھا تو یہ قارڈ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی بتایا ٹوکیو میں نویش پردامت پر سمجھا تھا کہ اپنے دیش بھارت اور امریکہ نے یہ بھی آپ کو بتایا جاپان کی بات کریں تو بہت کچھ ہے فکا 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 کو نئے کمپیٹر بنا اور ایسے جوالا مکھی سپورٹ ہوا نئے جوالا مکھی دوئی بنا ٹھیک ہے نا بہت کچھ ہے سب سے بڑا موسٹ پاورفل کمپیٹر ہے جاپان کے اندر اور بہت کچھ ہے کومیو کشیدہ پرائی منسٹر ہیں ٹوکیو یہ ان کرنسی ہے اور ڈائٹ یہاں کی سنسد ہے ٹھیک ہے کشن ہے حالی میں بھی کس راجے نے سمبھا پورٹل لانچ کیا ہے حالی میں کس راجے سرکار نے یا کس راجے سمبھا پورٹل لانچ کیا ہے تو اتر پردیش راجے سرکار نے اتر پردیش راجے سرکار میں اورجہ ایوم شہری وکاس منتری ہیں اروند شرما انہوں نے یہ سمبھا پورٹل لانچ کیا ہے اور میں بتا دوں کہ انہوں نے اورجہ اور شہری وکاس دونوں کے وکاس اس لیے دو اورجہ کے لیے اور شہری وکاس کے لیے دونوں چھتروں میں اور ساتھی شکایتوں کا نپٹارہ کرنے کے لیے سوچنا ہے پردان کرنے کے لیے یہ سمبھا پورٹل لانچ کیا ہے اتر پردیش اتر پردیش کے بارے میں تو بہت کچھ بتا ہے آپ کو جلسن رکشن کے اندر میں پورسکار ملا ہے بہت کچھ آپ کو پتا ہے میں کیا بتاؤں راج کی پوش پلاش ہے کیونکہ بتاتی تو ہمیشہ رہتی ہوں نا تو پرانے ویڈیوز بھی سننے تو ریوائز ہوگا اور آج کی عبرک شہر شوکا راج کی پشو بارہ سنگھا پکشی سارس یا کرونچ لکھنو کیپٹل اور کہاں پر ہے نومتی نندی کے تیٹ پر ہے اچھا یوگی آزی تینا چیف منسٹر آنندی بن پٹیل گورنر دودوا نیشنل پارک نماب گنج امنگرد یہ نیشنل پارک ہیں پیلی بھی ٹائگر ریزرو ہے چندر پربہ وارڈ لیف سنچوری ہے کترنیا گھاٹ وارڈ لیف سنچوری ہے سنچوری ہے یہ آپ یاد رکھو ٹھیک ہے نیکس کوشن ہے حالی میں حالی میں وشو سواستے سبا ورلڈ ہیلتھ اسمبلی میں پچھترو ستر کی پچھترو ستر کا آئی جن کس نے کیا ہے ورلڈ ہیلتھ اسمبلی وشو سواستے سبا میں پچھترو ستر ابھی کس نے سموجت کیا ہے یا پچھترو ستر کی ہے دیکھشتہ کس نے کی ہے تو ہماری سواستے منتری منسوک منڈاویا نے ہمارے سنٹرل ہیلتھ منسوک منڈاویا انہوں نے پچھترو ستر کا آئی جن کیا ہے یا اس کے دیکھشتہ کی ہے کس کے ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کے یاد اٹھنا ہے آپ کو کشن ہے حالی میں ابھی کس نے گوشنا کی ہے کہ بھارت ٹی وی کے لیے بھارت میں نرمت اسکنٹ ٹیسٹ شروع کرے گا تو کینڈری سواستے منتری ابھی بتایا ہمارے منسوک منڈاویاں ہیں انہوں نے گوشنا کی ہے کہ بھارت ٹی وی کے لیے بھارت میں نرمت اسکنٹ ٹیسٹ کونسا ٹیسٹ اسکنٹ ٹیسٹ بھارت میں نرمت یعنی بھارت میں اس جنمہ ہے یہ نرمان ہوا اسکا اسکا استعمال کرے گا بھارت میں نرمت اسکنٹ ٹیسٹ اسکنٹ ٹیسٹ اسکنٹ ٹیسٹ کرے گا ٹی وی کے ٹی وی کی جانس کے لیے یہ ابھی گوشنا کی ہے کہ اندری سواستے منتری منسوک منڈاویاں ہیں نیکس کوشن ہے حالی میں حالی میں دنیا بھر کی دو ہزار ساروجینک کمپنیوں کی لسٹ جاری ہوئی ہے یہ کس نے جاری کی ہے تو فوکس نے فوکس نے ورلڈ کی سب سے بڑی دو ہزار ساروجینک کمپنیوں کی ایک لسٹ جاری کی ہے اور یہ چار ماپ ڈنڈوں پر یعنی چار فیکٹرز پر آدھارت ہے کون کونسی ایک تو ہے مارکٹ ویلیو ایک ہے سیل یعنی بکری اور تیسرا ہے پروفٹ یعنی لاب اور چوتہ ہے سمپتی یعنی کیا بولیں گے پروپرٹیز تو ہندی میں یعنی رکھئے بازار مولے بکری لاب اور سمپتی چار ماپ ڈنڈوں پر آدھارت ہے نیکس کوشن ہے نیکسٹ کوشن ہے حالی میں ویتی برش دو ہزار پائیس میں بھارت میں کتنا ایف ڈی آئی پرابت کیا ہے حالی میں فیننشیل فیننشیل یئر ٹوینٹی ٹو میں انڈیا نے کتنا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ گین کیا ہے تو ایٹی تری پوائنٹ فائی سیون ملین یو ایس ٹالرز اتنا ایف ڈی آئی پرابت کیا ہے یو ایسے نے فیننشیل یئر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں یاد رکھنا اچھا آپ کو بتایا تھا ویپن سانگی یہ کون بنے یوکے کے ہائی کورٹ کے چیپ جسٹس بنے یوکے ہائی کورٹ کے چیپ جسٹس اچھا ایک کوشن اور سن لیجے حالی میں ابھی یو ای ٹوینٹی لیگ کی فرنچائزی کس نے حاصل کر لی ہے حالی میں ٹوینٹی ساری یو ای ٹوینٹی لیگ کی فرنچائزی کس نے گین کر لی ہے حالی میں یو ای ٹوینٹی لیگ کی فرنچائزی کس نے پرابت کر لی ہے حاصل کر لی ہے جو بھی ہے گین کر لی ہے تو اڈانی گروپ نے اڈجی ہاں اڈانی گروپ نے یو اے ای میں ٹی ٹوینٹی لیگ کی فرنچائزی حاصل کر لی ہے ایک اوٹم اڈانی سی کے ہیڈ ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھا آج کا سیشن امید کرتی ہوں بہت پسند آیا آپ کا لائک شیئر کومنٹ سسکرائب ضرور کریں اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اوکی گائز تیک کیا تینکس ووچنگ